بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکر بھائیو امرود کے اوپر پھل کی مکھی کا جو حملہ ہوتا ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں آج اس پر باتجید کریں گے کہ تین طریقے ہیں تین طریقوں سے آپ اگر اس کو کنٹرول کریں تو مکمل کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں تو لہذا سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ پھل کو خراب کیسے کرتی ہے پھل کو کانا ہو جاتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پودے کے نیچے یہ گلے سڑے پھل آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں اور اس کے اندر یہ کیڑوں سے بھرے ہوئے یہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو تو یہ یہی ہے تو اصل میں یہ جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو تین طریقے ہیں امرود کی پھل کی مکھی کو کنٹرول کریں کہ جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے یوجین ایل مطحیل یعنی کہ جنسی پھندے جو ناظرین اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ذریب محرمات جو آپ کو بروقت مل سکے تو جنسی پھندے آپ اپنے کھی کے اندر لگائیں تو اس کا لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر ایک اکڑ کا کھیت ہے تو کم کم پانچ جنسی پھندے لگائیں چار کونوں پہ اور ایک درمیان پہ یہ لگائیں اگر آپ کا کھیت بڑا ہے تو اسی ایوریج سے یعنی پانچ اکڑ کے حساب سے آپ جنسی پھندے لگا دیں تو ہر اور اس کو اس وقت لگانا چاہیے جس وقت پودے کے اوپر پھول آ رہے ہوتے ہیں اس وقت لگائیں تو کیونکہ امرود کا جو پودا ہے یہ دو دفعہ سال میں پھال لیتا ہے ایک آپ کے جنوری فروری میں اور دوسرا جو ہے اس اگست میں آ اس کا پھل دوبارہ یعنی پھول اس کے اوپر دوبارہ ستمبر ساری جولائی اگست میں اس کے اوپر دوبارہ پھول لگتے ہیں تو اس وقت لازمی طور پر آپ کے کھیت کے اندر جنسی پھندے لگے ہونے چاہیے تو لیکن جب آپ کا جولائی اگست کا مہینہ چار رہا ہوتا ہے تو جو گرمیوں میں پھل ہے وہ پک بھی رہا ہوتا ہے تو اس دوران اس کا حملہ زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ جنسی پھندے لگائیں تو ج جو اس کا نار پروانہ ہے وہ اس کی طرف اس کی کشش ہوتی ہے وہ آتا ہے تو اس کے اندر جب جاتا ہے تو وہیں پہ جا کے مر جاتا ہے تو آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کی فصل کے اوپر ہے جو اس کا پھل کی مکھی کا حملہ ہونا شروع ہو گیا ہے اس سے تو اس سے اس کا آپ کو یہ بھی پتہ جاتا ہے کہ آپ سپریے کرنا چاہیے تھا کہ سپریے سے بھی کچھ تو اس سے مر جائیں گے تو اس کا جو نقصان کا طریقہ کار یہ ہے جب ایک مادہ اور نار ملتے ہیں تو دو سو انڈے دینے کی صلاحیت ہوتی ہے دو سو انڈے دیتے ہیں تو دو سو انڈوں سے تقریباً دو سو کے قریب ہی اس کی ہچنگ بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی یہ انڈوں سے بچے بہت جلدی نکلتے ہیں یعنی سونڈیاں بہت جلدی پیدا ہوتی ہے کیونکہ ا کیا لگتا ہے ایسے انجیکٹ کر دیتا ہے تو وہاں فل اندر سے گلنا شروع ہوتا ہے وہیں پہ سونڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو لہذا اگر آپ کے ایک جنسی فندے کے اندر ایک پروانہ بھی اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کا مطلب دو سو کیڑے تو آپ کے مر گئے اس حساب سے اگر دیکھیں تو آپ کے کھید کے اندر پانچ لگے ہوتے ہیں تو ڈیلی کے ہزار بارہ سو کیڑے جو سونڈیاں پیدا ہوتی ہیں وہ تو اگر ایک ایک بھی ہو تو وہ کنٹرول ہو جائے گی لیکن آپ دیکھیں ہے کہ وہ ایک یا دو نہیں ہوتے وہ دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس ہر تین چار دن کے بعد جنسی فندوں کے اندر پروانے بھرے پڑے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ ہے اسے اور اس کا طریقہ ہے کہ ہر آٹ سے دس دن کے بعد آپ یوجین ایل مطیل کو چینج کرتے رہیں تاکہ اس کے اوپر یہ کیڑوں کی جو اٹریکشن ہے یہ پروانے کی اٹریکشن ہے وہ جاری رہے اور وہ ساتھ ساتھ مرتے رہیں تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کا یہ پھل سال پھل گلنا سڑنا شروع جاتا ہے تو کھید کے ان در دیکھیں یہ بہت زیادہ نیچے پھل کے پودے کے نیچے بہت زیادہ ہے اس کا کیرہ ہو رہا ہے پھل گندے ہونے کی وجہ سے خراب ہونے کی وجہ سے تو اس پھل کو کٹھا کر کے بڑا سا کھڈا برا کے اس کے اندر دفن کر دیں اور یہ آپ کی ڈیلی کی روٹین ہونے چاہیے کہیں کہ جانے کے جا بھائے یہ پھل پک رہا ہوتا ہے تو کیونکہ اسی سے دوبارہ پروانے دوبارہ بنتے ہیں تو وہی دوبارہ پھر اگلے سال اگلے سیزن کے لیے آپ کی فصل کے اندر اس کو کان کرنا کرنے یعنی اس کو خراب کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں تو لہذا آپ اس کو اگر دبائیں گے نہیں تو یہ آپ مکمل طور پر کنٹرول نہیں آسل کر سکتے تو تیسرا طریقہ یہ ہے وہ ہے کیمیکل کا طریقہ تو کیمیکل طریقے سے آپ مختلف قسم کے چار پانچ پروڈیکٹ ہیں تو وہ اس کے اوپر ریپیٹ سپریے آٹھ داس پانچ دن کے پانچ سے سات دن کے وقفے سے کرتے رہیں تو یہ آپ کی فصل سے اس سے کافی حد تک کنٹرول ملے گا تو سب سے پہلا پروڈیکٹ ہے کہ آپ ٹرائی کلورف پانچ کا سپریے کرواتے رہیں پھر اس کے بعد بدلنے کے لیے آپ نے فنڈونا لے لینا ہے سوات اگرو کا پروڈیکٹر فنڈونا اس میں الفا سیپر میترین ہوتی ہے اس کا سپریے کریں یہ بہت زیادہ محفوظ سپریے ہے یہ مچھروں کے لیے گھر کی مکھیوں کے لیے بھی سپریے کیا جاتا ہے یہ پھل کی مکھی کے لیے بہت اچھا پسکت ہو رہا ہے اس کے علاوہ آپ میلہ تھیان کا سپریے کروا کے وہاں سے اس سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں ڈینہ ڈیم یعنی کہ ڈائی میتھویٹ سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کے اوپر ایک نئی کمیسٹری آئی ہے جس کو کوسٹ کے نام سے بلاتے ہیں عام برینڈ نیم کوسٹ ہے لیکن اس کے اندر میڈ تھیان کا نام میڈ تھیان کا نام ایک نیا کیمیکل ہے وہ اگر اس کا سپریے کروائیں تو اس کا سپریے صرف ایک سو بیس ایمل ہی کافی ہے اسی طرح جب آپ ڈائی میتھوڈ یا ڈینہ 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 کا کروا رہتے ہیں وہ سو سے ایک سو بیس ایمل کا سپریے آپ کی باہ کے اندر پھل کی مکھی کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے تو آج کے میسے ذمہ دار بھائیوں کے لیے اتنا ہی ہے مزید ذریعی معلومات حاصل کرنے کے لیے کسان دوست کی کنالیجی یورپ چینل کو سکرائی کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ذریعی معلومات آپ کو بروقت مل سکے میں ہوں آپ کا اپنا ذریعی مال عطیق الرحمن اللہ